اب آپ اگر مجھے اجازت دیں تو ہم کو اتنی ہم نے گفتو کی ہے تھوڑی سی ہم نے نیگٹیو باتوں پر تفسرہ کیا ہے کچھ بلوجستان کے حالات بہت تشویش نہ آگا ان پر بات کی اچھی خبر ہم دے دیں اپنے لوگ کو اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک لیٹر میں پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے والی گاڑی جو پاکستان میں بنائی گئی ہے یہ کہاں پر بنی ہے کیسے بنی ہے کس نے بنائی ہے ذرا دیکھئے تفسیر حسین کی رپورٹ غلام حساق خان یونیورسٹری ٹوپی تربیلہ کے شعبہ انجینرنگ کے طلبہ و طالبات نے ایک سال کی محنت سے ایک ایسی گاڑی بنائی ہے جو ایک لیٹر پیٹرول میں پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اس گاڑی کی تیاری میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ وہ عوامل جو کسی بھی گاڑی میں پیٹرول کی خپت بڑھا دیتے ہیں سے اجتناب بردا جائے یہ ایک میکسیم فیول ایفیشنسی کے لئے کار ڈیزائنڈ ہے اس میں ایک 35 سی سی فور سٹروک انجن ہے جو باڈی ہے وہ فائبر گلاس کی بنیوئی اس کا سٹیرنگ سسٹم ایک سپیشل جوائسٹک سسٹم ہے اس کا ایرو ڈینامک ڈیزائن جائے وہ ہوا کے فلو کو کارتا ہے یہ ایک لیٹر میں پانچ سو سے زار پانچ سو کلومیٹر تیہ کر سکتی ہے پاکستانی طالبہ کی تیار کردہ یہ گاڑی پیٹرول کی بڑھتی ہوئی خپت کو کم کرنے کے لئے نئے زاویے متین کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتی ہے یہ گاڑی اس لئے بنائیں گے تاکہ ہم ایک ملکل نئی ڈیمینشن پر جا سکیں اور یہ دکھا سکیں کہ پیٹرول کی اصل صلاحیت کیا ہے ایک لیٹر پیٹرول میں پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے والی یہ گاڑی اب ملائشیا میں منعقد ایک عالمی مقابلے میں لے جائے جا رہی ہے جس سے یقینا پاکستان کا مصبت پہلو دنیا کے سامنے آئے گا ملیشیا جا کر ہم بیسیکلی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ٹیروریسٹ یا شدد پسند ملک نہیں ہیں بلکہ ہم انجنیرنگ کنسٹرکشن اور ان سب کاموں میں بہت آگے ہیں ہم ٹکنالوجی میں بہت آگے ہیں ہم نے اس گاری کو ملیشیا لے کے جانا ہے تو نہ صرف گورنمنٹ بلکہ جو پرائیوٹ ادارے ہیں وہ بھی ہمیں سپانسر کریں تاکہ ہم ملیشیا جا سکیں اور پاکستان کا نام روشن کریں پاکستانی طالب علموں کی تیار کردہ یہ گاڑی اس بات کی حقاظ ہے کہ پاکستان میں ٹائلنٹ کی کمی نہیں ضرورت ہے تو صرف حکومتی سرپرستی کی کیمرمن سوشیل یونس کے ساتھ تفسیر حسین کیپٹل ٹاک اسلام آباد تو یہ تھی جی آئی کے انسیچوٹ ٹوپی کے بہت ہی ہونہار باصلاحیت طلبہ و طالبات کی ایک کاوش ایک لٹر میں پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ سفر تیہ کرنے والی گاڑی انہوں نے بنائی ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں بھی یہ گاڑی جا رہی ہے اس طرح کہ اگر نوجوان پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف یونیورسٹیز میں اگر موجود ہیں اور وہ ہمیں اپنی اجادات کے ذریعے اچھی خبریں دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ capital talk at geo.tv یا جو ہمارا ٹویٹر اڈریس ہے اس پر یا ہمارا جو facebook account ہے اس پر وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے جو نوجوان ہیں انہیں جب تک ہم دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے تو وہ پاکستان کی خدمت کیسے کریں گے ہم نے آج کے اس پروگرام میں